احسان تعلیم قرآن چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دس محرم الحرام کو ہونے وارے کچھ واقعات بیان کریں گے دس محرم الحرام جس کو یومِ آشورہ بھی کہا جاتا ہے یہ بہت برکت والا دن ہے اس کی بہت فضیلت ہے اس دن کون کون سے واقعات ہوئے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل ایکن کو بھی آل پر کر لیں دس محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور دس محرم الحرام کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی توفان سے سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچی اور دس محرم الحرام کو ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن یعنی دس محرم الحرام کو آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا اور اسی دن یعنی دس محرم کو آپ نے نمرود کی آگ سے نجات پائی دس محرم الحرام کو ہی حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور دس محرم الحرام کو ہی یعنی یومِ عشورہ کی کو ہی بلی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا اور فیراؤن اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا اور حضرت موسی علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فیراؤن سے نجات حاصل ہوئی دس محرم الحرام کو ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت بہر آئے اور دس محرم الحرام کو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفاقہ نے میدانِ کربلا میں جامِ شہادت نوش فرما کر حق کا پرچم بلند کیا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ رہی جفا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ رہی جفا بس رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا معزز ناظرین یومِ آشورہ کو ہونے والے کچھ واقعات میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کاری احمد علی محرمی کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ